اسلام علیکم کیسے آپ سب تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رسملائی کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہے جو رسملائی دیکھ رہا ہے میں بلکل بھی اسے ہلوائی کیاں سے نہیں لائی ہوں میں نے اسے خود گھر پر بنایا اور بہت ہی آسان طریقے سے تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں نے بہت چاہا کہ ویڈیو کو شورٹ کر سکو لیکن کیونکہ تھوڑا سا پروسس لمبا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو لانگ ہو گئے لیکن پوری دیکھئے گا آپ کے لیے بہت یہ فائدے مند ہے تو جو گھر میں اگر دودھ پھٹ جاتے ہیں تو اس کا ہم آرام سے استعمال کر کے یہ ٹیسٹی رسملائی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو دودھ پھٹا ہوا تھا اس کی پارٹ ون میں نے جو ویڈیو ہے اپلوڈ کر چکی ہو آپ ضرور دیکھیں گا کہ میں نے کیسے پانیر بنایا ہے تو اسی کی ہیلپ سے ہم میں رسملائی بنانے جا رہی ہوں تو یہاں پہ جو میں نے پانیر بنایا ہے تو اس کو مکسی میں دیکھیں کس طریقے سے میں نے پہلے تھوڑا سے گھومیا پھر رکھی مطلب ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو گھومانا ہے پھر تھوڑا سے رکنا ہے مطلب آپ کو کنٹینو نہیں اسے گھومانا ہے بس دو سے تین بار آپ کو اس طریقے سے گھومانا لینا ہے چلا کے اچھے سے اب آپ اسے اچھے سے نکال لیجی تو چلیے میں دیکھیں میں نے سارے جو پانیر تو اس کو اس طریقے سے اب ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے مکسی میں گھومانا دیا ہے اب آپ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیجیے اچھے سے تھوڑا گون لیجی تو یہاں پہ بائنڈنگ کے لیے اگر آپ کے بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو آپ آدھا چمچ کون فلاور اور آدھا چمچ میدہ ملا لیجی اگر کون فلاور نہیں ہے تو ایک چمچ آپ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے اسے اس طریقے سے ملانا ہے ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں کہ اگر اس میں آپ کو چکنا ہٹ نہیں مل رہی ہے تو آپ تھوڑا سا گھی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں جو فریش بنی ہوتی ہے اسے ہی بنائیے اور اگر گھر کے ملائی سے بنائے تو اس میں آپ کو الگ سے کچھ ڈالنے کی زود نہیں پڑے گی اس میں آلڑی کھی ہوتا ہے تو یہ دیکھئے میں اب اس کو اس طریقے سے گوننے کے بعد اچھے سے اب آپ کو دیکھیں پیڑے بنا لینا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا پیڑا بن رہا اس میں کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہو کریک نہیں دیکھنا ہوگا آپ کو اچھے سے بنانا ہے کہ سمود بنے اچھا بنے جتنا اچھا پیڑا بنے گا اتنی اچھی آپ کی رس ملائی تیار ہوئی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سارے پیڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں یہاں پہ چاشنی بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پانی لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں شکر اور الائچی دونوں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے آپ کو جتنا چاشنی چاہیے آپ اس کے حساب سے اس کا پانی لیجی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ پانی لے لیا آپ یہاں پہ تقریباً دو پیالے بھر کے شکر لیجیے گا میں تھوڑا شکر کا استعمال کم کرتی ہوں تو میں نے یہاں پہ شکر ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب ساپ کو جتنا میٹھا کھانے آپ شکر ڈالیں چلی اب میں یہاں پہ کچھ دیر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں آپ کو ایک دم چاشنی کی طرح نہیں پکانا ہے بس شکر گھول جائے آپ پانس سے دس منٹ تک اسے پکائیں گے اس کے بعد جو میں نے پیڑے بنایا تھے وہ اس میں شامل کر دیا ہے پہلے آپ ایک بار ڈال کے دیکھ لیجیے جو پیڑے ہیں وہ توٹ تو نہیں رہے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ بائننگ اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ توٹ جاتے ہیں تو میں تو بہت ڈر رہتی کہ ٹوٹے نہ لیکن اللہ نے بچا لیا مجھے اور سب کچھ اچھے سے ریڈی ہو گیا اب میں نے اس میں کیا کیا ہے آپ دیکھو سارے جتنے بھی پیڑے آپ نے بنایا تھے سارے چاشنے میں ڈال دیجئے تو چھلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے سارے پیڑے ڈال دیا ہے اور یہ بلکل بھی نہیں توٹ رہا ہے مطلب بہت ہی آسانی سے یہ بن رہا ہے اب آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اس میں پکنی دیجئے کہ جو پیڑا ہے وہ اچھا رسیلہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جب تک پک رہا ہے میں اس کی ملائی ریڈی کر لیتی ہوں ملائی کے لیے آپ کو گاڑھ دودھ کا استعمال کرنا ہے فل فیٹ ملک میں نے استعمال کیا تو دیکھیں یہ پیڑا میری بہت اچھے سے بن رہا ہے بلکل بھی نہیں توٹا ہے اب میں یہاں پہ دودھ لے رہی ہوں تو میں نے پانے دودھ لے لیا ہے تقریباً یہ ایک لیٹر دودھ ہے یہ تھوڑا سو اس سے کم ہوگا اس میں میں نے شکر ڈال دیا ہے اور کچھ دیر اسے رکھ دیا ہے تو میں پانچ منٹ تک اچھے سے شکر جو ہے گھلنے تک اسے پکا لے رہی ہوں اور دودھ تھوڑا گاڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسے میں سلو فلیم پہ پکا رہی ہوں اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا سیفرون ڈال دیچیے ٹھیک ہے تو سیفرون ڈالنے سے کلر بھی بہت اچھا تھا آپ کو کوئی فوٹ کلر یوز کرنے کی زورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ اپنا من چاہا درائی فروٹ ڈال سکتے ہیں آپ کو جو ڈالنا ہے تو میں نے آپ پہ درائی فروٹ ڈال دیا اور فلیور کے لیے آپ کو جو فلیور استعمال کرنا آپ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ یہ خوشبو کے لیے میں نے لیسنس یوز کیا ہے آپ چاہے تو یہ دیکھیں اسے اس کی خوشبو اور بھی اچھی ہو جائے گی اور جو ملائی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا تو یہ دیکھیں میری جو ملائی ہے وہ پوری طرح سے ریڈی ہو گئی ہے اس کو ایسے ہی سوف کر سکتے ہیں ایسے ہی کھا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو رس ملائی کے ساتھ کھانا تھا کیونکہ میں رس ملائی کے ریسپی شیئر کر لیتا اس وجہ سے میں نے یہاں پہ سارے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے آپ تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد اسے اس کو لچوڑ کے آپ کو ڈالیں لچوڑ کے ڈالیں آپ اگر ایسے ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا کتنا اچھا پیڑا بنے اب میں فٹا فٹ اس کو اس میں شامل کر دیتی ہوں وہ ویڈیو میرے پاس جلیٹ ہو گئی تھی نئی بل بائی تو یہ دیکھیں میرا رس ملائی پوری طرح سے ریڈی ہے یقین مانئے یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بہت تیسٹی ہے آپ آرام سے یا آسانی سے اسے گھر پر بنائیے بے چھچک ہو کے بنائیے بس تھوڑا سا دھیان رکھیں بس باقی آپ بے بنائیے کھائیے سب کو کھلائیے اور ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب پرنا نہ بھولئے تھانکیو سو مچ